بسم اللہ الرحمن الرحیم کلیت الشریعہ کیا کیوں اور کیسے کلیت الشریعہ دراصل ایک چار سالہ مکمل عالم دین کورس ہے جسے اس انداز سے ڈھالا گیا ہے کہ ایک باصلاحیت نوجوان چار سال میں ایک عالم دین کے مکمل قوائف حاصل کر کے وہ تمام علوم اپنے اندر سما سکے بنیادی شرط گراجویشن ہے اس کے بعد ماسٹرز بھی ہمارے پاس آتے ہیں ڈاکٹرز بھی آتے ہیں اگر آپ پی ایج ڈی ہیں آپ کے لیے بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں اس کا آئیڈیا کیوں ہمارے ذہن میں آیا اس کی وجہ ایک تاریخی ہے کہ عالم اسلام کی سنہری دور میں جو مسلمانوں کا تاریخی نظام تھا وہ ایسے علماء نکالا کرتا تھا جن کے پاس دین کے مضبوط علم یعنی قرآن و حدیث اصول حدیث اصول فقہ کے ساتھ ساتھ تقویہ اور جدید علوم فلسفہ سائنس فلکیات آرکیٹیکچر میڈیکل یہ بھی ہوتا تھا یا ان کی سمجھ ہوتی تھی پھر وہ معاشرے کے لیے ایسا کارامت فرد بنتا تھا جو معاشرے کی نبس پہ ہاتھ رکھ کے نبوی نسخے کو لے کر معاشرے کے مرس کا علاج کرنے کے قابل ہوتا تھا ہمیں ایسے افراد کی ہی ضرورت تھی جس کے لیے ایک کوشش چھوٹی سی جامعہ ترشید نے کلیت و شریعہ کی کی ہے اللہ نے ہمیں اس میں ہماری امید سے بڑھ کر کامیابیاں عطا فرمائی کلیت و شریعہ سے اب تک دو سو پچاس فضلہ گراجویٹ ہو چکی ہیں جن میں سے پینتالیس فضلہ سیکنڈری اور پرائمری ایڈوکیشن میں الحمدللہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں تیس فضلہ ایسے ہیں جو ہائر ایڈوکیشن یعنی کالج اور یونیورسٹی کے لائیول پر پڑھا رہے ہیں یا ایڈمنیسٹریٹیف پوست پر بھی ماشاءاللہ بڑی پوست پر بھی کام کر رہے ہیں تقریباً اٹھائیس سٹوڈنٹس ہمارے فضلہ ایسے ہیں جو ہائر ایڈوکیشن کے لیے پی ایج ڈی یا ایم فل کے لیے پاکستان یا ابراد میں پڑھ رہے ہیں اور یہ فکر بھی انہیں کلیت و شریعہ سے ہی الحمدللہ دی گئی مثلاً ہمارے چھے فضلہ کوریا میں اس وقت پی ایج ڈی کر رہے ہیں وہ کیمسٹری میں نائنو انجنرنگ میں اور اس طرح کی فیلز میں کام کر رہے ہیں ہمارے فضلہ دنیا میں ایوارڈز بھی الحمدللہ اپنی فیلز میں جیت چکے ہیں تیس فضلہ کلیت و شریعہ کے ایسے ہیں جو رفاعی اداروں میں اورگنائزیشنز میں ایک بہت قلیدی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور ان اداروں کو انہوں نے الحمدللہ بہت ترقی اور عروج اللہ نے ان کے ذریعے دیا ہے اگر آپ بھی ایک گریجویٹ ہے اور آپ کے اندر بھی دنیا کے حالات اور عالم اسلام کے دردمند حالات کو دیکھ کر دل کے اندر موجوں کا اور جذبات کا ایک توفان امرتا ہے تو پھر سوشل میڈیا پہ پوسٹنگ کا فائدہ نہیں آئیے اپنے آپ کو کسی قابل بنائیے چار سال کے لیے تقویہ تربیت اور تعلیم کے اس نظام سے اپنے آپ کو گزاریے اور پھر امت کی قیادت سیادت لیڈرشپ کے لیے آپ کے لیے میدان کھلا ہے اللہ آپ سے بہت کام لے گا انشاءاللہ یہ بھی سچ ہے کہ تلاتم میں گھری ہے کشتی یہ بھی سچ ہے کہ بسبدور کے نعرہ بھی نہیں یہ بھی سچ ہے کہ مسائب نے دبائے رکھا اور یہ بھی سچ ہے کہ مسائب سے مہارہ بھی نہیں آئیے اور دین کو اپنی زندگی اپنی صلاحیات اور اپنا ذہن اور اپنا وقت دیجئے تاکہ دنیا میں بھی سرخروعی حاصل کرے اور آخرت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حوزے کوثر کے جام پر ہم پیش ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں کہ کیا لائے تو ہم کہیں ہم نے تھوڑی سی زندگی کو دین کی خدمت کے لیے وف کرنے کی کوشش کی تھی اسی کے لیے ہمیں قبول کر لیا جائے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر اور اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے وما علینا اللہ البلاق و آخر دعوانا الحمدللہ و بالعالمین